موسیقی 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 اگر بیٹا تم بھیگ مانگنے نہیں آتا تو تمہار کو مارتے ہیں؟ جی مارتے ہیں؟ جی اچھا تم یہ جو پیسہ ابھی جو کماتے ہو یہ سارا کا سارا کیا کرتے ہو ان پیسوں کا؟ انہیں دے گا کس کو؟ سلما کو؟ ہاں؟ ہاں؟ اس طریقے کس طریقے کی سٹائل میں پیٹنے کے لیے بولا تھا؟ کر کے بتا ایک بار؟ کر کے بتا؟ کر کے بتا؟ سلما نے کیا وہ اس طریقے سے بٹھائیتا تیر کو؟ اور تُو ایسے کب تک بیٹھا رہتا ہے؟ چار بجے تک صبح آٹھ بجے سے لے گا؟ چار بجے تک تو تُو اس طریقے سے بیٹھتا تو تیرے وہ تکلیف تو ہوتی ہوگی؟ جو سے بول تکلیف ہوتی ہے ہاتھ میروں میں درد ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ تیر کو جبردستی بھیگ مانگوائی جاتی تیر سے ہے نا؟ ٹھیک تُو سچی سے بتا تیر سے جبردستی بھیگ؟ ٹھیک تُو بھی بتا مو سے بول جبردستی بھیگ مانگوائی جاتی ہے ان سے آپ دیکھیں ان بچوں سے جبردستی بھیگ مانگوائی جاتی ہے آپ سوچے کہ بیمار ہے لاچار ہے یہ سوچ کر آپ سو پچاس بیس اس طریقے سے ایک گھنٹے کے اندر ہی ان کے پاس میں یہ پندرہ سوٹے کے آساس ہو جاتے ہیں تو آپ سوچئے چار سے پانچ بجے تک کے بیچ کے اندر یہ پانچ سے سات ہجار روپے آسانی سے ہو جاتے ہیں اور جب بچوں کا آپ اس طریقے سے بھیگ دھو گے اور پانچ سات ہجار روپے ہو جائیں گے تو ان معصوم بچوں کو جائر سی بات ہے ہر کوئی ایسے بھیگ کے دلدل میں دکھے لے گا اس لئے میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سے نویدن ہے کہ آپ اس طریقے کے اگر کوئی بیماری کا بانہ لے کر یتیم کا بانہ لے کر آپ اسے بھیگ مانگتا ہے آپ اسے بھیگ کتے ہی نہ دیں اور یہ خاص طور پر مائک والوں کو اور آپ دیکھئے بیٹا تو سہیے لے بلکل کھڑا ہو بھی پتر جل جاتا ہے بچے کی سپٹال پیرے پیسے دانس گھن دے بچے رات ہو بھی یہ آج کے ٹائم پر راجستان مانو تسکری کے اندر بھارت میں دوسرے نمبر پہ ہے اور پرشی میں بنگال پہلے نمبر پہ اور پورے وشم میں بھارت پہلے نمبر پہ آرہا ہے وہ اس لئے آرہا ہے کہ جب چار گھنٹے کے اندر پانچ گھنٹے کے اندر پانچ سے سات ہجار پہ بچوں کے دوارہ دیگ مموائی جا سکتی ہے تو ان بچوں کو تو پھر بھی آپ سوچ سکتے ہیں کیونکہ آپ یہ ہاتھ پہ نہیں کٹے گئے ہیں جب بچوں کا اپراند کتنے کیا جاتا ہے ان کے ہاتھ پہ تک کٹ لیتے ہیں یہ دیگ مموانے والے یہ پاکو اس کے پیچے کھڑا 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 بچوں کو اندر پانچ سے کھڑا کٹی تکلیف کو ہے لیکن یہ بچوں کی نہیں کرتے ہیں تو بوری طریقہ سے مارا پیٹا جاتا ہے بیٹا تو بیمار ہے کہ جو سے مار جنب ملکو صحیح ہے ان کے کھللے اور پڑھنے کی ہمارے ان سے بھیگ مموائی جاتی ہے بیٹا تری دیگر میں کچھ ہے یہ دیکھیں اس ماسون بچے کے دیمے کی چھوٹا سا کھڑونا جو باسٹوں میں ان کے کھللے کی ہمار ہے اور پڑھنے کی ہمار ہے جن سے ان کے اچھاؤں کو مار کر ان سے جبرسی مار پیٹ کر کے بھیک موائی جاتی ہے اور اس کو کھانا بھی اس لیے نہیں دیا جاتا تاکہ یہ کمجور دیکھیں اور لوگ ان پر ترس کھا کے زیادہ سے زیادہ بھیک دے دیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک گھنٹے کی کمائی صبح آٹھ بجے نکالا گیا تھا اور ابھی نو بجے تک کے اندر یہ پندرہ صورت سے کما چکے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب یہ چار بجے تک جاتے ہوں گے تو آٹھ سے دس ہجار روپے اور ہم لوگ ترس کھا کے اس لیے دیتے ہیں کہ اس بچے کا علاج ہو جائے یتیم ہے لیکن اے سب کچھ نہیں ہوتا ہے تو آپ سبھی سے بھی ریکویسٹیں کہ جب بھی آپ کسی کو اگر بھیگ دے آپ کو یتیم بتائے کوئی دل میں سواگ بتائے تو آپ بھیگ نہ دیں اس کو ایسے میں اس پیٹل جہاں فریر آج ہوتا ہے وہاں لے کے جائے شکریہ سبسکرائب کیجئے ہمارے ہندوستان کی آواز یوٹیوب چینل کو اور اس پیٹل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو کا لیٹس اپڈیٹ مل سکے جو کی بلکل موقت ہے